اسلام علیکم بہت ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی مزیدار اور جوسی اور سوسی چیکن سپگیٹی اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آج اس طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی زیادہ سوسی بن کے تیار ہوگی اور ایک دم جوسی چیکن سپگیٹی ہماری بن کے تیار ہوگی ہم اسی آج بنانے والے ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کا لیکن گھر پہ ہی تیار کریں گے اور بزار سکینگونا بیٹر طریقے سے اس کو بنائیں گے ہم تو یہاں چیکن سپگیٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سپگیٹی کو بوائل کریں گے اور اس کے لیے لے لیا ہے میں نے ایک بھاری برتن اور اس کو گرم ہونے کے لیے اس میں پانی ڈال دیا اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور جیسے ہی پانی گرم ہوگا تو اس میں ڈال دیں گے ٹوٹ سے 3 ٹیپل سپون کے قریب کوکنگ آئل اور ساتھ میں 1 ٹیپل سپون نمک شامل کر دیں گے پانی کے اندر بوائل آنے لگے گا تو ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے سپگیٹی کے دو پیکٹ آج سپیرگیٹی بننے والی ہے تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی کے اندر تو بس اسے لحاظ سے ہم اس کے اندر انگیجن بھی شامل کریں گے اور کیسے چیکن سپگیٹی جو ہے ہماری ایک دم جوسی رہے گی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ جان سکیں گے تو یہاں یہ خودی سے سوفٹ ہونے کے بعد اس کو اس طرح سے بوائل آئے گا اور اس کے بعد ہم اس کا ایکسٹرا واتر جو ہے وہ ہم ڈرین کر دیں گے اب ہم تیار کر لیتے ہیں چیکن کا مسالہ اور چیکن کا مسالہ تیار کرنے کے لئے یہاں میں نے کڑائی لیا ہے کوئی بھی برطن لے لیں اور اس کے اندر شامل کریں گے چار سے پانچ بڑے چمچ کوکنگ آئل کے بار بار مجھے بتانا پڑھ رہا ہے کہ یہاں پہ میں سپگیڈی کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ ہے یعنی دو پیکٹس استعمال کر رہے ہیں اس لحاظ سے ہم اس میں سوس بنائیں گے اور اس لحاظ اس کا سارا مسالہ جو ہم تیار کریں گے تو ساتھ میں اس میں شامل کر دیں گے اس کے اندر ٹو ٹیبسپون ڈالیں گے اس کے اندر چاپڈ کارلک اور ٹو ٹیبسپون ہی ہم چاپڈ چینجر اس کے اندر شامل کر دیں گے اب ادرک اور لیسن کو تھوڑا سا کھوک کریں گے بس اتنا ہے کہ اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے جیسے یہ ادرک اور لیسن کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی بس اسی سٹیج پر اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹو این ایمز جہاں ہم نے چکن لیا ہے بان لیس اور اس کو کیوبز کی شکل میں کارٹ لیا ہے بس اب چکن کو بھی ہم پینک سے وائٹ ہونے تک کھوک کریں گے جیسے یہ چکن کا کچھا بن ختم ہو جائے گا ان دونوں مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں چکن کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے چکن اور چکن کو ذرا کھوک کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم چکن کو کھوک کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم سبزی ایڈ کریں گے یہاں سب سے پہلے میں گاجر کا استعمال کرنے لوں گے یہاں گاجر کو بلکل باریک ٹکڑوں کے اندر کٹ لیا ہے اور یہاں چاپ گاجر کو اس کے اندر شامل کر دیں گے ہلکا سا گاجر کو سٹر فرائے کریں گے اس چکن کے ساتھ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر ڈھک کر رکھ دیں گے تقیبن پانچ منٹ کے لیے تاکہ گاجر اور چکن جو ہے وہ اچھا سا سوفٹ ہو جائے اور چکن کا بھی اچھا سا فلیور جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے پانچ منٹ کے بعد جب ڈھک کر اٹھا کر دیکھیں گے چکن اور کیلٹس اچھا سوفٹ ہو چکی ہیں تو اس میں بھر کے ڈال دیں گے ون این ہاف ٹیبل سپون کے قریب کٹی ہوئی لال میرچ ون این ہاف ٹیبل سپون ہی بھر کے ڈال دیں گے چکن پاودر اب یہاں ساوس میں استعمال گیا آئسٹر ساوس سپیگیٹی کی کوانٹری کی لحاظ سے اس کے اندر شامل کریں گے آئسٹر ساوس کو اسی لئے یہاں پہ میں نے ڈالے ہیں چار ٹیبل سپون بھر کے اور چار ٹیبل سپون ہی بھر کے ڈال دیں گے سویا ساوس بھی ساتھ میں اسی سٹیج پہ شامل کر دیں گے چار ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے اس کے اندر ہاتھ ساوس اب ان ساری ساوس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے میکس کریں گے اور آخر میں سب سے ہم شامل کریں گے کیپسی کمو کو یعنی شملہ میچ ہم آخر میں ڈالیں گے کیونکہ شملہ میچ کو جلدی ڈال دیں سے اس کا کلر ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ بھی وہ نہیں آتا جو ہمیں سپیگیٹی میں چاہیے ہوتا ہے آخر میں ایک پیالی بھر کے ڈال دیں گے چلی گارلک ساوس کی اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اب ہماری ساوس جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور اسی سٹیج پہ اس کے اندر ساری کی ساری سپیگیٹی جو ہے وہ ہم ڈال کر اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ساتھ ساتھ چمت چلاتے چلے جائیں گے اور ساری کی ساری ساوس کے ساتھ سپیگیٹی کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اچھی طرح کوٹ کرنے کے بعد ساوس میں ہم آخر میں ہم ایک اہم انگیڈنٹ ڈالیں گے جس سے سپیگیٹی کو بہت زیادہ ٹیسٹی اور خوشبو ملے گی اور بلکل ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹیز کا ڈیویلپ ہوگا تو ون ٹیسپون بھر کے ڈال لیں گے اس کے اندر اوریگینو بہت ہی ٹیسٹی ساسی اور جوسی سپیگیٹی ہماری بن کے تیار ہو جو کہ اب ہم اس کو سرف کریں گے ویڈیو پسند آئیے تو تھامز اپ ضرور کیجئے گا اور پھر ملیں گے کسی نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی